جی پیاری ساتھ سنگجیو ہولی کا تیوہار برائی پہ اچھائی کی جیت کا ایک پرتیق ہے اور جیسا آپ کو ہر بار کہتے ہیں کوئی بھی تیوہار ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں اپنے مالک اللہ وحی گروہ سے اور پیار محبت بڑھانے کی شکشہ ملتی ہے کہ اس تیوہار پہ ہم وہ تمام برائیاں چھوڑیں ہر تیوہار جو ایسے تیوہار آتے ہیں کہ انکار نہیں جیپ کو کرنا چاہیے کبھی بھی گھمنڈ یہی سکھاتے ہیں چاہے وہ دیپابلی ہو چاہے وہ ہولی ہو کہ انکار کیا اپنی طاقت کا اپنی شکتیوں کا دروپیو کیا تو ان برائیوں کا حال پھر وہ ہوا کہ وہ جل کے راہ ہو گئے کبھی بھی انکار نہ کرو کبھی بھی برائیوں کی طرف نہ جاؤ ہر تیوہار سے شکشہ لو کہ ہاں ہم نے برائیاں چھوڑنی ہیں اور ساری حساسنگت کو یہ چاہیے کہ چوبیس گھنٹے میں کم سے کم پانچ منٹ ایسے جلور نکالا کرو جس میں سمرن کر کے ایک دو منٹ یہ سوچا کرو میرے میں کون سی گندی آدتے ہیں اور کون سی اچھی آدتے ہیں کون سے ابگن ہیں اور کون سے گن ہیں ابگنوں کو چھوڑ دو گنوں کو گرہن کرو آپ کی پوری لائف کے لیے یہ پانچ منٹ بہت بڑے بن جائیں گے خوشیاں دینے والے انسان اور ٹینشن نہ لو آپ میں اگر کوئی برائی ہے مان لیجئے کوئی برا کرم آپ کرتے ہیں یہ بری عادت ہے ٹینشن مت لو ٹینشن بھی من کا دوسرا نام ہے ٹھیک ہے آپ میں برائی ہے سوچو سمر کروں گا میرا صدگو ڈاڑا اللہ وحی گروہ وہ میری تمام برائیوں کو دور کر ڈالے گا میرے محمد نہیں پر وہ تو دونوں جہاں کا داتا ہے جرور چھڑوائے گا یوں سوچ کے بس مست رہو اور اپنی برائیاں چھوڑتے جاؤ تو جیون میں وہ رنگ بھر جائیں گے جو کسی بھی کار مہا کار کے دھونے سے بھی نہیں دل بائیں گے ایسا مالک کے محبت کا رنگ چڑے گا ایسے پیار کا رنگ چڑے گا تو ہولی میں یہی آپ سوچیں کہ آپ کے وہ چلے جائیں اور تمام وہ رنگ جو آپ کے جیون میں خوشحالی رانے والے ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں اور یہی ٹیوہار کا اصل ہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو برائی کے بڑھتی جاغروں کرنا اور اچھائی نیکی سے جوڑنا تو بس سب سے بڑی مالک کے پیارے کی یہی خوشی ہوتی ہے اور یہاں تک آپ ہمارے بارے میں بات کہتے رہتے ہیں کہ کبیراج بھائی آپ لوگ اللہ وحی گروہ رام ہم پتہ نہیں کیا کیا ہم تو بھائی خاکسار ہیں چونکی دار ہیں زیوہ دار ہیں آپ کے جوتوں میں بھی بیٹھنے کو تیار ہیں سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہمیں کسی بھی شبدوں کا کوئی اثر ہوا ہو یا ہو رہا ہے یا ہوگا کسی مان بڑھائی کے چکر میں نہ کبھی ہم آئیں نہ آ سکتے ہیں ہم تو اپنے صدگر مولا اللہ وحی گروہ اور خدا کرے پیار محبت کا آپ کے لئے جریہ بتانے والے ہیں کہ بھائی اس طرح سے بھگدی کرو اس طرح سے محبت کرو تو مالک کی خوشوں سے مالا مال ہو جاؤ گے ہم تو خاکسار ہیں دونوں جہاں کا مالک آپ سب کے اندر بیٹھا ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ ہم میں سے آپ کو نجر آتا ہے تو ہمیں آپ میں سے نجر آتا ہے کنکن میں جرے زرے میں وہ موجود ہے